اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی بہکم کتابِ حلق کریم وَعَتَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفِرْلِقُوْم ظاہر ہے کہ عیسیٰ کریمہ میں بہت کچھ سوندر پوشیدہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفرقہ مت پھیلاؤ لہٰذا آج کچھ لوگ جو تفرقہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ وہ مسلمان ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مومن ہو سکتے ہیں جیسا کہ آج کے زمان آج مرنک کلب جوات صاحب کے اوپر مسلسل تنقید ہو رہی ہے کہ صاحب وہ سیاسی ہو گئے ہیں یہ ہو گئے ہیں وہ ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے چوشل میڈیا میں کچھ بیانات بھی آ رہے ہیں اصل میں یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو جاہل ہیں اس لیے کہ سیاست حرام نہیں ہے یا سیاست میں سیاسی لوگوں سے ملنا غلط نہیں ہے اگر سیاست ناجائز ہوتی تو ظاہر سے بات ہے کہ جو جے کہ پھر آپ آگئے خامنی کو کیا کہیں گے پھر آپ آگئے رئیسی کو کیا کہیں گے پھر آپ آگئے خامنائی کو کیا کہیں گے سیاست یا سیاسی لوگوں سے ملنا نہ حرام ہے اور نہ ناجائز ہے بلکہ اپنی قوم کی مفاد کے خاطر اگر سیاست کی جائے تو وہ جو ہے باعی سے ثواب ہے ظاہر ہے کہ قوم کی مفاد کی جو سیاست کی جائے وہ کس طریقے یہ ہونا چاہیے کہ جیسا کہ مولانا آفتہ بے صدیت مولانا کلبے جواز صاحب کا مسلسل جو ہے وہ انجان دے رہے ہیں تحریک ازاداری آپ سب سے پہلا جب انہوں نے ایران سے آنے کے بعد یا اس سے قبل جو ہے جو لڑائیاں لڑی ازاداری کے لیے وہ آپ کے سامنے ہیں تحریک ازاداری میں آپ یہ بتائیے کہ جو ہے کہ کون سے علماء بیس سال برابر جو ہے وہ ازاداری بند رہی گمے چلتے رہے پتھر چلتے رہے ظلم ازاداروں ازادار مارے جاتے رہے سیونٹین نائن سے مولانا کلبے جواز صاحب اپنے والد کے ساتھ مسلسل جو ہے تحریک ازاداری میں برابر کے شریک رہے اس کے بعد میں آپ دیکھئے کہ اس کے بعد کا دور کہ جب آپ جو ہے ایران سے فراغت ہونے کے بعد جو ہے آئے یہاں پر تو انہوں نے تحریک ازاداری چلائی اور چلانے میں وہ تقریباً جو ہے پندرہ سے بیس مرتبہ جیل گئے کیا اس کے علاوہ کوئی عالم دین نہیں تھا شہر میں یا اس کے علاوہ جو قائدین یا علماء جو اپنے کو قہلواتے ہیں کیا وہ نہیں تھے ان کے فرائض کیا تھے کیا صرف ازاداری کب مسئلہ کلب جواز صحابی کا تھا اس کے علاوہ کسی جو ہے عالم کے اوپر فرائضے ازاداری یا جو ہے نہیں تھے کیا کیا ازاداری کے سلسلے میں کوئی بات کی جائے سب آرام سے خامور بیٹھے رہے ظاہر ہے کہ جو ہے اور اس کے بعد میں وہنوں نے اتنی جدو جہے تھی کہ جو ہے کہ ازاداری کھلی اور آج بہند اللہ بہند اللہ جو ہے آج ازاداری جو ہے وہ سڑکوں پر ہو رہی ہے نہ ہی پتھر چل رہے ہیں نہ ہی جو ہے وہ وہاہبی جو جو اپنے اپنی اپنی طرح طریقے سے ظلم کرتے تھے وہ بھی بند ہے کیوں کس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ قائد قیادت اس طریقے کے نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے قائد ایک سیاستدان لوگوں سے ملے جا کے اگر سیاستدان لوگوں سے قلب جواز صاحب نہ ملے ہوتے تو آج یہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ ازاداری آپ کی ناکھتی یہ یہی وجہ ہے کہ قلب جواز صاحب سیاستدانوں سے منسلک رہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہے کہ آج کسی وہابی کے دم میں طاقت نہیں ہے کوئی اتنا دم نہیں رکھتا ہے کہ جو ہے کہ ازاداروں کو پر ایک پتھر بھی پھیک سکے دوسری بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے کہ ازاداری کس نے رکھوائی کون پارٹی جو ہے اقتدار میں اس وقت تھی کہ جس نے ازاداری جو ہے رکھوائی اور مسلسل جو ہے ازاداروں کا خون بہتا رہا اور مسلسل جو ہے پتھر بازیاں ہوتی رہی مسلسل جو ہے ظلم و تشدد ہوتا رہا کون پارٹی تھی ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ یہ سوائے جو ہے ایک پارٹی جو پچاس سال کو جو ہے جو اقتدار پر بیٹھی رہی اس نے ازاداری جو ہے وہ بند کرائی تھی اسی نے مسجد مسجد بابری مسجد کا طالعہ کھلوایا تھا ہاتھ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ وہی وہی جو ہے پارٹی جب مولانا کلبجواز صاحب نے تحریک جو ہے وہاں پر چلائی دلی میں تو اسی پارٹی جو ہے وزیر آلہ وہاں پر تھی اور مسجد جو ہے وہ ظلم و تصدد کرتی رہی جو ہے شاہ مردہ کے معاملے میں اور مولانا کلبجواز صاحب کو خود جو ہے تقریباً تیس بتیس گھٹے جو ہے مومنین کے ساتھ جو ہے بھوکا و پیاسا بند رکھا گیا کیوں آخر جو ہے کبھی اس کی طرف جو ہے آپ غور و فکر نہیں کرتے کہ صاحب جو ہے وہ عزداری کس نے بند کرائی اور کس کی وجہ سے جو ہے یہ ظلم و تصدد ہوا آج جو ہے ظاہر ہے کہ جو ہے کہ وہی انہی کو پر نقطہ چیدی ہو رہی ہے انہی کو پر لوگ نچانہ بنا رہے ہیں مسلسل جو ہے چلیے ٹھیک ہے کہ عوقاف کی جو تحریک مولانا کلبجواز صاحب نے چلائی تھی اور آج بھی چلائی ہے اگر جو ہے کیا مولانا کلبجواز صاحب نے نہیں لوگوں سے کہا کہ آپ آئیے اس پر شریک ہوئیے اور شریک ہونے کے بعد جو ہے آپ قیادت کیجئے ہم لوگ خود گئے ہیں ان کے گھروں کے اوپر بنا رہنا کلبجواز صاحب کا پیغام لے کے کہ آپ قیادت کیجئے آپ آگے آگے ہوں گے پیچھے پیچھے میں ہوں گا آپ جو ہے اس کے قیادت کیجئے لیکن کیا وہ مولا کیا وہ جناب امام اثر کا جو ہے وہ زمین نہیں تھی آج جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مولانا کلبجواز صاحب نے یہ زمین بیچ لی وہ جو ہے بمبارہ بیچ لیا وہ بیچ لیا ٹھیک ہے کہ اگر جو ہے مساغتوں پر یہ جو بنیاد الزامات لگایا رہے ہیں تو آپ صرف مولانا مولانا کلبجواز صاحب کے اوپر الزام تراشیہ کرنے کے لئے یہ ہیں یا آپ کے اوپر بھی کچھ فرائض ہیں آپ آئیے آنے کے بعد ان عقاب کی حفاظت کیجئے آنے کے بعد جو ہے جو آج ناجائز قبضہ جو ہے عقاب کے اوپر دوسری قوبوں کو ہے آپ آن کے آن کے ان ناجائز قبضوں کو ہٹائیے اور لڑیے آ کر جو ہے ہم آپ کے ساتھ میں ہیں مولانا کلبجواز صاحب کو بھی ساتھ میں لیں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ میں ہوں ہوں گے اور اس تحریک کو آگے بڑھائیے کیوں عقابات جو ہے ادھر پڑے ہوئے ہیں برباد ہو رہے ہیں لوگ لوگ جو ہے دوسری قومیں جو ہے قبضہ کیے ہوئے ہیں اور جب جب کبھی اس کے دن کے عقاب کی بات ہوتی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ہر آدمی ایک آدمی جو ہے وہ لیے ہوئے بائک لیے ہوئے ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آداب جب دیکھئے جب آداب آداب کرنے کے بعد مولانا کلبجواز صاحب یہ بیچ رہے ہیں مولانا کلبجواز صاحب رہے ہو کہ جس قائد نے جو ہے آج تک کے جو ہے وہ چاہے وہ عزداری کی تحریک ہو چاہے وہ عقاب کی تحریک ہو چاہے وہ دوسرے مسائل ہو ہر معاملے میں قوم کے ساتھ میں وہ شخص کڑا ہوا ہے اور آج بجائے حق بات یعنی جو ہے حق کا ساتھ دینے کے اور جو ہے تم مخالفت کر رہے ہو یعنی چند پیسوں کے خاطر ہم لوگوں نے اس کے سلسلے میں مولانا کلبجواز صاحب نے کہا کہ چلیے ہم لوگ افائی آر دچ کرتے ہیں چل کے جو ہے اور سب یعنی جو ہے جگہ جگہ پر افائی آر دچ کراتے ہیں چل کے اور دوسرے ازلہ میں بھی افائی آر دچ کراتے ہیں جا کے یہ تو مسلسل توہین کر رہا ہے تو مولانا کلبجواز صاحب کا جبلہ سنیے کہ نہیں وہ شخص بچارہ معذور آئے اگر ہماری برائی کر کے جو ہے اس کی روزی روٹی چل رہی ہے تو چلنے دو لہٰذا جو ہے ہم کسی کو بر ظلم نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ تمہارے قائد کا جو ہے یہ تمہارے قائد کا کہنا ہے آج اسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آج ایک چھوٹا سا چھوٹا سا مولوی نما شخص جس نے ہزا لاکھوں لاکھوں کے جو ہے لاکھوں لاکھوں کا جو ہے مال امام جمع کیا اور مال امام جمع کرنے کے بعد جو ہے ایک قریے میں ایک مدرسہ بنایا اور مدرسہ بنانے وہ بھی زمین جو ہے اپنے بیوی بچوں کے نام خریدی اور خریدنے کے بعد جو ہے یعنی جو ہے جب اس میں جو ہے اس مدرسے میں کچھ بکریاں پالیں اور بکریاں پالنے کے بعد جب وہ مر گئیں اس لیے کہ طالب علم تو جو ہے وہ لا نہیں سکتا ہے اور نہ ہی طالب علم اگر آ بھی گئے تو کیسے پالے گا اس لیے کہ جو ہے اس کا پیٹ خود اتنا بڑا ہے جب وہ مر گئیں تو اس نے درکاز لکھائی کہ جو ہے کیا ایسا ہے کہ ہمارے یہاں اتنے طالبہ جو ہے وہ طالبہ کا انتقال ہو گیا ہے لہٰذا ان کے لیے ملی مدد کیجئے کیا وہ زمین بگ گئی کیا اس کے اس سلسلے میں اس زمین کے سلسلے میں کسی قوم کے فرض نے اس شخص سے سوال کیا کہ تم نے جو ہے یہ زمین کیوں بیچی اور کیوں آج عیش و عشرت کر رہے ہو آج وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ صاحب جو ہے جو جس نے اپنے جس نے اپنے اپنے ماں کو نکال دیا تھا جس نے مئی جون کی گرمی میں اپنے بات کو دھکے مار کے بعد نکال دیا تھا میں تھا جو جانے کے بعد جو ہے میں نے اس کو آواز دی اور کہا یہ تمہارے باپ ہے اگر باپ کافیر بھی ہے تو اس کا بھی احترام کرنا تمہارے اوپر واجب اور لازم ہے بہرحال ہم اپنے قائد کو سمجھئے اور اپنے قائد کی قیادت کو سمجھئے اگر مورانا کلب جواز صاحب جو ہے کوئی کوئی کام کر رہے ہیں کسی سیاسی رہنما سے مل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو ہے وہ قوم کے مفاد کے خاطر ان کا ذاتی مفاد چاہے آپ یہ بتائیے کہ جو ہے گھر وہی ہے مکان وہی ہے گاڑی وہی ہے نہ کہی پر جو ہے انہوں نے کوئی جو ہے مکان بنایا نہ کوئی جو ہے جو آبا واجداد کا مکان تھا اسی مکان میں رہ رہے ہیں نہ کہیں انہوں نے بیلڈنگ بنائی نہ ان کے بیٹوں کے پاس جو ہے مرسڈیز گاری گاریاں ہیں کہ جو ہے ان کو کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حق کے یعنی جو ہے حق کے ساتھ میں نہیں ہیں باطل پرستوں کے ساتھ میں ہو چکے ہیں اور وہ باطل پرست جو ہے حسینی نہیں ہو سکتے بلکہ یزیدی 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 ہوں گے اس لیے کہ یزید کا بھی مقصد یہی تھا معاویہ کی بھی مقصد یہی تھا اور یہی ہوا کہ جو ہے پورا پورا باغ افیدہ گلٹ گیا اور اس کے بعد جو ہے آج وہ اگر اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جو ہے اس کے اوپر اعتراض آج یہ جناب سیدہ کا نہیں تھا یہ تھا وہ تھا بہرحال ہم جو ہے ہم نے کئی دفعہ جو ہے ہر تحریک میں عزداری کے معاملے میں جو ہے جو تحریک جو وقت سلطلے میں تحریک چلائی گئی اس میں ایک مومن ہلاک ہوا ظاہر ہے کہ جو ہے کہ مولانا کلبجواز صاحب کا کیا غلط مطالبہ تھا ایک شخص کے سلطلے میں جو سی بی آئی جانچ کا مطالبہ تھا اس میں جس طریقے سے مومنیوں کو علماء کو مارا گیا کیا مولانا کلبجواز صاحب مار کھانے کے بعد جو ہے اس پارٹی کی حمایت کریں آپ یہ چاہتے ہیں اس پارٹی کے ساتھ دروازے پر جانے کے بعد جو ہے انہوں اشکار کریں اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو آپ کو پہچانے کی ضرورت ہے اپنے قائد کو جو ہے ضروری ہے کہ جو ہے کہ اپنے قائد کو آپ پہچانے آج ہماری جو عزداری کہ جو بقا ہے یہ صرف اور صرف اگر جو ہے جس دن یعنی جو ہے ان کی طول عمر کے لیے آپ حضرات دعا کریں کہ ان کی عمر جو ہے طویل ہو نوانا اگر خدا نہ خواستہ ہمارے درمیان وہ نہ رہے تو ظاہر سے بات ہے کہ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ جو ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس لیے کہ جو زبیر فروش علماء ہیں جو دانسور حضرات ہیں جو علامہ بنے ہوئے ہیں جو زبیر فروش ہیں یہ وہ ازاداری بھی بیج دیں گے اور وہ ایمان باڑے بھی بیج کھائیں گے اور ڈھکار بھی نہیں لیں گے اور آپ بلکل خاموش رہیں گے آپ کو ہڑکا دیا جائے گا آج ظاہر سے بات ہے کہ مولانا قلب جواد ہی کیوں جو ہے ہر جگہ سینہ سپر ہو کے جو ہے وہ بات کرتے ہیں شیر ہو کے بات کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ جو ہے کہ ان کے اوپر کوئی چارجس نہیں ہے ان کے اوپر کوئی بدنما بدنما دھبا نہیں ہے اور جو لوگ گیدر ہیں وہ اپنے گھروں سے مولانا قلب جواد صاحب کی جو ہے وہ بخالفت کر رہے ہیں مولانا قلب جواد صاحب کو اوپر ترہ ترہ کے تنقیدیں کر رہے ہیں مولانا قلب جواد صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور وہ ایسے سر پسد اناثر جیسے کہ جو ہے ایک ہے آداب تو ایسے لوگوں کھڑا کر رہے ہیں کیا اس آداب اگر پوچھا جائے کیا تم نے اپنے گھر میں کبھی جائے بڑے ہو کے اپنے بھائیوں کی اصلاح کی پانچھے بھائی ہیں کوئی ایک بھائی ادھر جا رہا ہے ایک بھائی ادھر جا رہا ہے ایک بھائی مجھے معلوم ہے سب کچھ معلوم ہے ایسا نہیں کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے اس کے بھائی نے میرے ساتھ میں تعلیم حاصل کی ہے سب کچھ پتا ہے پہلے اپنے گھر میں اصلاح کرو اس کے بعد میں امت میں ہاؤ اور آنے کے بعد امت کی اصلاح کرو یا مساغذر کسی کی بھائی کرو پہلے اپنا اپنا گھرے بان جاکو کہ تم کتنے گناہگار ہو کہ جو علماء کو اوپر تنقید کر رہے ہو جو علماء کو نشانہ بنا رہے ہو پہلے اپنے کردار کو دیکھو پہلے اپنی اصلاح کرو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين